بائیس اپریل پائنسو اکتر عیسی بارہ ربیل اول عام الفیل یکم جیٹھ چھے سو اٹھائیس بکرمی ہندی کیلنڈر اور عرب کیلنڈر تھا نہیں تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال عبرہا نے حملہ کیا پیت اللہ پر وہ سال اس کے حملے کے چھے ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں اور چار بچ کے بیس منٹ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے بائیس اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو چار بیس تھی تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں این صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جس جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے آ گئے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی ہمارے دہاتوں میں تو دائی کہتا ہے نا جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاؤسپٹل میں تو جو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر یہ عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے گندگی ہوتی ہے پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لٹھڑا ہوا آتا ہے اب وہ انتظار کر رہی ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام ہو نشان نہیں ہے اور ماں کے پیٹ سے ایک کترہ پانی کا نہیں نکلتا اور بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے اور بچے کی ناف اور اور ماں کی آنٹ ملی ہوتی ہے اس کو باہر کینچی سے کٹا جاتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آیا آپ کو باہر آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں گیا گیا اب پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی آپ کا خطنہ ہوا تھا اور کمرے میں روشنی پھیلی خوشبو پھیلی ماں نے ادائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو تو یہ بچہ جس کی عمر پندرہ میلٹ ہے یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے وقالت کرتے رہنا نماز نہ چھوڑنا سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے تاجروں کو زمیداروں کو بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے نماز نہ چھوڑنا جب ہی تو میرے نبی کے نواسن تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے سجدہ نہیں چھوڑ سکتا آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کی دربار میں وَكُلَّ إِنسَانِ نَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابك کفا بِنَفْسِكَ الْيُومِ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وہ کیا آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں آپ کے معاقل آ رہے ہیں آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو علامہ ہو یا وہ وکیل ہو یا وہ جج ہو گردن میں لٹکا دوں گا فائل اور پھر ایک ایک ورک الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک پڑھ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لئے یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لئے تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لئے نسل بھی زبہ ہو جائے تو سسلسہ ہوتا ہے پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں حارا ہوا نہیں میں جیتا ہوا ہوں اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب زلجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں میں حارا ہوا ہوں یابن آدم قطلبنی تجدنی فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ قُلَّ شَيْء وَإِنْ فُتْتَنِي فَاتحَكُ قُلُّ شَيْء وَنَخَيْرُ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ آدم کی اولاد وکیل بن یا زمیدار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن صرف مجھے رازی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا اگر تُو نے مجھے رازی کر لیا تو تُو نے سب کچھ پا لیا اگر تُو نے مجھے نراز کیا تُو نے سب کچھ کھو دیا اور سن لے میں ملا تو تُو میں سب کچھ ملا اور میں نہ ملا تُو میں کچھ نہ ملا مشاء اللہ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا کس پہ لانت پرس رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں ہم روتے ہیں علمدار کے لیے عباس کے لیے اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں ہماری زبانیں بھی یزید والی ہماری آنک کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو ووٹ دیتے ہیں شمر کو ووٹ دیتے ہیں ہم انہاں فرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں جو اس زمین جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں زندگی کا طرز کہ ہمارا طرز زندگی سریحاً میرے نبی میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں عمر گزر گئی پھرتے پھرتے کہاں سے آنسو لاؤں کہاں سے فریادے لاؤں کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں جو میری فریاد کو پہنچا سکیں کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی تم یا اللہ کہتے تھے اللہ کا عرش کان پڑھتا تھا تم یا اللہ کہتے تھے آسمان سے فرشتوں کی کتاریں اُتر آتی تھیں مبان اللہ کبھی ہم بھی تم میں بچاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں براہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا اور ڈر گئی والدہ بھی اور دائیہ بھی یہ کیا یہ بچا کیا کر رہا ہے یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے سجدے کی پوری پوزیشن پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پر پریشر ڈالا الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا یہ دیکھیں مٹھی پھر یوں کیا شہادت کے انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نوری نور پھیلتی اور پھر آپ گرے وہی معصوم بچہ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے ہیے آیا ہے ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کھوڑ دے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا دھند یہ جو ابھی آنے والی ہمارے ہیں جس کو فاغ ہم کہتے ہیں جس کو عربی میں غمام کہتے ہیں تو دخل الغمام دھند آئی وہ سورا کمرہ پھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اتنی گہری ہو گئی اس کے اندر سے آواز آئی تو فو بھی مشارق الارض و مغاربہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرادو لیعرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو عورتوں کو مردوں کو وکیلوں کو بادشاہوں کو وزیروں کو امیر کو امیرن کو غریب کو غریبن کو شہ کو گدا کو کالے کو گورے کو شرکی کو غربی کو شمالی کو جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ورنہ ظلیل و خوار ہو جاؤ کب بتاؤ ساری کائنات کو ان وکیلوں کو بھی بتاؤ ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ ان زمیداروں کو بتاؤ تحاتی شہری کو بتاؤ یہ ہیں جن کے لئے کائنات بنی یہ ہیں ایک حدیث زیادہ آگے کائنات بنی سے آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اممہ جی کے ساتھ ہوا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا مہر ادا کرو تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں کیا ادا کروں تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا اس پہ ایک درود پڑھ دے ایک درود اس پہ پڑھ دے یہ تیرا مہر ہے آپ کی تو عمل سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں اس سے بھی عجب حدیث سنو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں طاہا میں یاسین آخری لفظ بولو یاسین بولے نا آین میں ایک حدیث سنونا چاہتا ہوں اس لئے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے آپ نے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ مطاو وجبت لکن نبوہ آپ کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لئے اضافی میں کہہ دیتا ہوں چالیس سال چھے مہینے دس دن پیر کی رات اکیس رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تاج تو پہلی پہنایا گیا تھا ظہور ہوا تو یہ کتابی جواب ہے یہ چالیس سال چھے مہ دس دن ہیں جنوری فروری کے نہیں محرم سفر کے ہیں تو جواب تھا ابو حریرہ چالیس سال کے عمر پر جواب دیا کیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا میں نبی بن گیا اب حدیث سنیں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے اور پیدائش کائنات کو سائنس دان کہتا ہے بگ بینگ جو تھا کوئی پچیس سے تیس عرب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی ہم بھی اسی گلے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی تو تیس عرب سال سے ہزار سال پہلے جب صرف اللہ تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان دو آیت میں آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا زیرو تھا اور ایک زمانہ کائنات پر ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی ارش نہیں فرش نہیں لوح نہیں قلم نہیں کرسی نہیں جبریل نہیں مکیل نہیں اسرائیل نہیں اسرفیل نہیں ہے آسمان نہیں ہے زمین نہیں ہے چاند نہیں سورج نہیں ستارے نہیں سیارے نہیں پانی نہیں آگ نہیں ہوا نہیں پتھر نہیں پہاڑ نہیں لوہہ نہیں تانبہ نہیں پیتھل نہیں سمندر نہیں دریا نہیں ہے اور میرا اللہ اکیلا ہے ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمن الرحیم الأعليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجیب الوعص المجيد البعث الشهيد الحق البقیل القبيل المتین البلي الحمید المحصی المبدال معید المحی الممید الواجد الماجد الواحد والأحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البرطفاب المنتخم یہ اکیلہ اللہ موجود ہے کچھ نہیں اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ ہے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے غور سے سنی میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی میرے نبی کے ایک نام کیا ہے میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی انک لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے ہے کوئی سامنے ہے کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا آپ تو سامین کے لئے ہوتا ہے ناظرین کے لئے ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوں اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لئے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین وہ آئیں گے میرے رسول وہ آ گئے ہیں وہ آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین آپ میرے رسول ہیں آپ علا صراط مستقیم آپ صراط مستقیم پر ہیں بی بی سادیا حلیمہ سادیا رضی اللہ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھیں اپنی گدھی پر مریل ٹٹو گدھی جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ روح ہو کے سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کو دیکھا پھر سجدہ کیا اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تین دفعہ اس نے سجدہ کیا اللہ عنہ آواز آئی پھر آ دو سب کو پتا چل جائے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں تم ایک وقالت کو کیا کہتے ہو کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرت ہے کہ تم غلام مصطفی